الحمدللہ نمازِ جمعہ کی خاطر ہم سب یہاں جمع ہیں ہمارے شیح القانون کے انشانات سے اپنے استفادہ کیا اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے مسائلس کے بطاقوں طریق پر جو کہ ایک ہی طریق ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہمیں اس وقت استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے شیخ قابل کے ارشادات اپنے سماعت کر لیے صدق شہد کے حکم پر چند مہات کے لیے آپ سے مقاطب ہوا ہوں اس مہینے کو حضب کے مہینے کو جہاں آلِ بیتِ اتھار صحابہِ اقرام اور اولیاء کی مختلف شخصیات سے جلیل قدر شخصیات سے نسمت حاصل ہے وہی یہ مہینہ ایک خاص نسمت رکھتا ہے مولا کائنات زوجِ بطول شیرِ خدا حرید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الحمدللہ ہم اللہ کا جتنے شکر در اپنے کام ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار کی محبت اگر ہم نے سیکھی تو افسر البشر بازا ذنبیہ بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر سے سیکھی حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ ہمارے شیخِ اقبر ہمیں یوں تربیت کرتے میں در آتے ہیں کہ اکثر مجلس میں یہ کہاں کرتے کہ میرے سارے رشتے ایک طرف ہوں اور ایک طرف رسول اللہ علیہ السلام کی آلِ مبارکہ حضور کے آلِ بیتِ اتھار کا ایک فرد دو تو میں اپنے سب کو رسول اللہ علیہ السلام کے آلِ بیت ایک شخص میں پر مانک کرتا ہے اگر سیدنا فاروق عاظم افضل وشربات تنبیہ صدیق اکبر ہے اس کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے امت میں جس کو ماننا میں نے پہلے بھی بتایا کہ فضائل کے باپ سے نہیں بلکہ عقائد کے باپ سے تعلق رکھتا ہے اوپسنل نہیں ہے بلکہ عقیدہ اہلِ سنت پر قائم اگر رہنا چاہتے ہو اور سننی کے حدانہ چاہتے ہو تو ضروری ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر ختمہ دے رہے ہیں اگر حضرت حسنین کریمائن میں سے شہدہ دیکھو حضرت حسن کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ممبر کو چھوڑتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں جب وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نانا کا ممبر تو نیچے جرد تشریف لاتے ہیں امیر المؤمنین ہیں گتنوں کے بل کیونکہ شہدادے کی عمر گتنوں کے بل بیٹھتے ہیں اور شہدادے سے کہتے ہیں کہ صرف ممبر تمہارے نانے کا نہیں ہے یہ عمر بھی تمہارے نانے کا ہے اور اگر آج ہمارے سر کے بال عرب میں یہ محاورہ عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے سر کے بال قائم ہیں تو تمہارے نانا کی وجہ سے قائم ہیں الحمدللہ اس انداز میں ہم نے حضرت اہل بیت کا عدب صحابہ اکرام سے سیکھا ہے اور اگر مولا کائنات حضرت حضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حضور علیہ السلام میں فرمایا من تلت مولا فہرد علیہ المولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علیہ مولا ہے حضور نے سوال فرمایا کیا میں تم سب کا مولا ہوں کیا میں تم سب کا مولا نہیں ہوں سب صحابہ نے اس کی کہا یا رسول اللہ ہم سب کے مولا ہیں پھر حضور علیہ السلام سے حضرت مولا کائنات حضرت حبیعہ دی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہاز علیہ المولا یہ یاد رکھنا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب مولا محبوب کو بھی کہا جاتا ہے حضور اللہ کے بھی محبوب ہیں حضور تمام انبیاء کے محبوب ہیں حضور تمام صحابہ کے محبوب ہیں حضور تمام ملائکہ کے محبوب ہیں حضور قیامت تک آنے والے ہر مومن کے محبوب ہیں اور مولا ہے تو اس معنی میں لیئے ادار کہ حضور علیہ السلام واللہ کے بھی محبوب ہیں ملائکہ کے بھی محبوب ہیں انبیاء کے بھی محبوب ہیں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے محبوب ہیں تو حضور قرماتے من کنت مولا فہاز علیہ المولا یہ مقام مرتبہ ہے مولا خائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ جب حضور نے فرمایا آج تو ہم اس کو اپنی مجانس میں سن کے نعرے لگاتے ہیں لیکن سب سے پہلے اس میں نعرہ کس نے بلند کیا سب سے پہلے اس میں صدق تھا یا رسول اللہ کس نے کہا سب سے آگے اسی وقت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ لہو پڑھتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا اس کے بعد عمر سب سے پہلے اعلان کرتا ہے کہ عمر میرا مالا ہے علی میرا مالا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لہو ابت دور خلافت میں اس کو فرمایا کرتے ہیں جب دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہوا پہستہ کروانے کے لئے سجدنا فاروق عاظم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت اس معاملے میں پہستہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا پہستہ علی کرے گا تمہارے معاملے کا تمہاری بات کا پہستہ علی کرے گا وہ نے ذرا کچھ اس حدان میں کہا کہ یہ پہستہ کریں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لہو اٹھتے ہیں اس کو پگڑتے ہیں اور فرماتے ہیں علی کا نام سن کے ایسے مو لڑکاتے ہو علی کا نام سن کے تمہارا چہرے کا ایسے رم گترتا ہے سنو علی میرا بھی مالا ہے اگر تم مومن ہو اور مومن رہنا چاہتے ہو تو فاروق عاظم فرماتے ہیں کہ علی تمہارا بھی مولا ہے اور قیامتہ کانے والے ہر مومن کا مالا علی ہے یعنی وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو علی کو اپنا مالا نہیں مالتا اور یہ پہستہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا رسول اللہ علیہ وسلم ارچان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن علی سے محبت کرنا چھوڑ نہیں سکتا یعنی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا جب منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا تو باضح ہے کہ مومن علی سے محبت کرنا چھوڑ نہیں سکتا تو الحمدللہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہم رسول اللہ علیہ السلام کے غلام جنہیں اہل سنہ و جماعت کہا جاتا ہے ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہم رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والے الحمدللہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطلت رسول اللہ کی الحمدللہ دب حضور علیہ السلام کی وہ شہر کا اطلاع کرتے ہیں جب حضورﷺ کے نقش نالین کا اتنا اعترام کرتے ہیں کہ اس کے نقش کو سینوں سے لگاتے ہیں جب رسول اللہﷺ کے مدینہ مربرا کی گلی کا کوئی اگر جانور کا بھی ذکر کرے تو سر جگا لیتے ہیں الحمدللہ ہم جب حضورﷺ کی سواری یافور کا بھی ذکر کرے تو حضرت یافور کہہ کرتے ہیں تو پھر کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کوئی سنی ہور صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی بے عدب ہو یا سنی ہور اہلِ بیت میں سے کسی ایک کا بھی اعترام نہ کرتا ہو یا معاذ اللہ اہلِ بیت سے بغض رکھتا ہو نہیں وہ اور ہیں جو گھاٹ گھاٹ کے پانی پیٹے کوئی ایک کا شکر کرتے ہیں اور دوسرے کا نہیں کرتے الحمدللہ ہمیں امام احمد رضا جو کہ اعلیٰ حضرت ہیں جو کہ اعلیٰ حضرت ہیں تفسیر سے ایک بات کو بتا چکے ہیں کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضورﷺ نجم ہے اور ناو ہے عدلت رسول اللہ کی اللہ اکبر حضورﷺ نے جب ارشاہ فرمایا انا مدیدت العلم والی الباب ہوا میں ان کے شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے میں سے ہزار دروازے نکلتے ہیں رسول اللہ علیہ صلی اللہ نے مجھے ہر دروازے کا علم اطاق فرما دیا ہے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس قدر علم اطاق فرمایا کہ مجھے ہر دروازے کا علم موجود ہے ہر قنزل عمال میں موجود ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشان فرماتے ہیں کسی شہر کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب اطاق فرماؤں گا عرش کے نیچے کسی چیز کی خبر چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں تمہیں اس کا بتاؤں گا حضرت سعید بن مسیح فرماتے ہیں یہ بھی قندر نمان میں موجود ہے سعید بن مسیح فرماتے ہیں اگر رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے یہ کہا کہ سلوہ نماز شہر تُم جس شہر کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں بتاؤں گا تو وہ زوج بطول شہر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات حددس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات حقیقت ہے مولا قائنات ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی قرآن کی آیت کے بارے میں امام حاکم نے اس کو نقل کیا مجھ سے سوال کرو قرآن کو آنکھیں بند کر کے گویا کہ کھولو اور مجھ سے سوال کرو میں تمہیں اسے شان نزول بھی بتاؤں گا یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ آیت نازل کہاں پر ہوئی اس کا قطلب بھی بتاؤں گا اور تفسیر جو حضور علیہ السلام سے سنی کہ مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن کا اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ کس وقت نازل ہوئی یہ وقت بھی ارشاد فرما دوں گا اور شیرت حلبیہ میں موجود ہے مولا علی فرماتے ہیں مجھے قرآن کا ہی ایک رسول اللہ علیہ السلام سے اس قدر ملا ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی ہی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اس کا اتنا حضر مہدہ آئے کہ ستر اُتنا میں وہ تفسیر لکھی لادی جائے تو حضرت علی فرماتے ہیں اللہ اکبر رسول اللہ علیہ السلام نے جو گر مولا قائنات کو عطا فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے رسول اللہ علیہ السلام نے جو محبن مولا قائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا عطا فرمائی وہ اپنی مثال آپ ہے اور بھائی کوئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بغض رکھے اور وہ اپنے آپ کو سننی کہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایک اہل سنہ میں دکھا دو جس کا اہل سنت میں سے واقعہ تن سننی ہو واقعہ تن سننی عالم ہو اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ بغض رکھتا ہو اس کو ایسا محرانہ جب نہ بنایا جائے ہر سننی وہ سننی ہوئی نہیں سکتا بلکہ وہ رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرنے مولا کیسے ہو سکتا ہے جو مولا قائنات شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے محبت نہ رکھتا ہو اگر کوئی اہل بیعت کی بات کرے گا مولا علی ان میں بھی سمع اول میں شامل اگر کوئی صحابہ کی بات کرے گا مولا علی ان میں بھی سمع اول میں شامل اگر کوئی خلافہ راشدین کی بات کرے گا مولا علی ان میں بھی شامل اگر کوئی پنجنن بات کی بات کرے گا مولا علی ان میں بھی شامل اگر کوئی اشنا موشنا کی بات کرے گا مولا علی ان میں بھی شامل اگر کوئی صحابہ بدہ کی بات کرے گا تو مولا علی ان میں بھی شامل حلیس کی نعرہ کیسے کرے گا تمہاری اطاعت میری اطاعت ہے تمہاری نامرمانی میری نامرمانی ہے تمہارا بغض میرا بغض ہے سیدہ زہرہ صلی اللہ تمہاری اولاد ہے وہ میری اولاد ہے تمہارا چہرہ تکنا عبادت تمہارا ذکر کرنا عبادت حضور علیہ السلام جس کو کندوں پہ پھا کے پوچھے یعنی کہاں پہنچے ہو تو وہ کہے کہ یا رسول اللہ اتنا برند ہو چکا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھاؤ تو عرش کا پاہ پکر سکتا ہو اس کا مقام پھر زمین میں نہیں آسمان میں تلاش کرنا ہوگا لیکن یہ بھی ہم کہتے ہیں یہ بھی ذرا غور کرلونا جس امت کے چونکے خلیبے کا یہ حال ہے کہ ہاتھ اٹھائے تو عرش کا پاہ پکر سکتا ہے اس امت کے پہلے خلیبہ تعالیٰ کیا ہو اس امت کے پہلے خلیبہ کا مقام مجھون تواکرہ ہوگا اللہ اکبر الحمدللہ حلسنہ کا جماعت باعدب قوم ہے ایک زندہ قوم ہے ایک ایسی قوم ہے جو عقیدوں پر سیاست نہیں کرتی ایک ایسی قوم ہے جو عقیدوں کو دھندہ نہیں بناتی ایک ایسی قوم ہے جو عقیدوں کو ذریعہ ناش نہیں بناتی بلکہ الحمدللہ عقیدوں پر پہرہ دیتے ہیں یہی دور ہے یہی مدہ ہے کہ الحمدللہ ہم رضو اللہ علیہ السلام کے صحابہ کا دامن بھی تھامے ہیں اور رضو اللہ علیہ السلام کی تھامے ہیں تیرہ نجب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا یومِ بیرادت ہے انشاءاللہ بارہ نجب کو بارویں شریف پہ ایک تفسیری نشست انشاءاللہ مولاِ قائنات شہرِ خدا اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انشاءاللہ ایک میں پھر کہا یہاں انعقاد ہوگا اور اس میں ہم بتائیں گے کہ بے عدب غستاخ لوگوں کو بتا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنگی داستانِ اہلے میں اللہ تعالیٰ